خداوند تیرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری سرگاؤں میں بٹھاتا ہے بٹھاتا ہے Praise the Lord Amen Hallelujah ایک بار پھر خداوند کے گھر میں خداوند کے کلام میں آپ کو خوش شمدید کہتے ہیں اور آئے ہم مل کر ایک بات کا اعلان کرتے ہیں آئے مل کر کہیں خداوند کی شادمانی میری قوت ہے آمین Hallelujah شکر گزار ہیں خداوند کے زبور تائیس جو ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم اس میں بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے خداوند کی جی اٹھی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں یاد رکھیں کہ اس بات کو کبھی نہیں بھولیے گا کہ زبور تائیس جو ہے جہاں تک ایک طرف یہ ہسٹوریکل تاریخی اعتبار سے اس کو ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف یہ نبوتی اور اس کے ساتھ ساتھ مکاشفاتی بھی ہے اس لیے اس کو جتنے زاویوں سے خدای روالکدس ہمیشہ اپنے خادموں کے وسیلہ سے بات کرتے رہتے ہیں اور یہی اس خدا کے کلام کی خوبصورتی ہے زندگی اس کے اندر کہ یہ کبھی بھی بور نہیں ہونے دیتا بلکہ یہ تو بور ہونے والوں کو بھی اب سردہ ہونے والوں کو بھی موت کی زد میں لوگوں کو بھی زندگی بخش دیتا ہے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند کے زندہ کلام میں آگے بڑھتے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور وائبل کی بحالی کا لنک گنگار انسان جو گناہ میں گرا اور برباد ہوا اپنے بیٹے یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے ایمان لانے والے کو اس نے اپنے ساتھ ملاب صلح کر کے بحال کر دیا اس لیے اس کو نجات کے ساتھ لے کر ہم چل رہے ہیں نجات کے پیغام کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں اسی طرح جب ہم اگلی آیت میں بڑھتے ہیں وہ مجھے اپنے نام کی خاطر وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے ہم شکر گزار ہیں دیو فسٹ اگر آپ پہلے دن سے یہ اس سیریز میں ساتھ چل رہے ہیں تو پہلے دن ہی یہ بات خداوند کی وہ مجھے لے اس کا سو فیصد جو دارو مدار ہے اس زبور کا وہ خداوند پہ ہے وہ اس میں آپ کے اور میرے ذمہ جو ہے وہ اپنی راہ نہیں اپنی بیرہ روی کا شکار نہیں اپنی منمانی نہیں بلکہ اس کی مرضی میں اسے اپنا خداوند اپنے آقا اپنا مالک اپنی زندگی سانسوں کا مالک قبول کرنا اور پھر اس کی حضوری میں رہنا اس کی حضوری میں چلنا اور یہاں بات ہے اپنے نام کی خاطر ایک انسان کی اپنی صداقت ہے اور ایک خدا کی صداقت ہے پرانے اعدنامہ میں صداقت کا جو لفظ ہے یہی لفظ نئے اعدنامہ میں راستبازی استعمال ہوا ہے سو ایک انسان کی اپنی راستبازی یعنی اس کے نیک عمال ہیں اور دوسری طرف خداوند کی راستبازی جو اس کے بیٹے کے کفارے پر امان لانے کے وسیلہ سے اس کی راستبازی ملتی ہیں یہاں پر یقینی بات ہے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا بندہ دعوت جو ہے اس نے خدا رل قدس کی مدد سے اس بات کو سمجھا اور اسی کا اعلان کرتے ہیں کہ خداوند مجھے اپنے نام کی خاطر اور آج بھی ہم جب یسو مسیح پر امان لاتے ہیں تو منصف خدا جو ہے ہر امان لانے والے کو کلام میں لکھا ہے ہر امان لانے والے کو وہ اپنے بیٹے میں اپنے بیٹے میں قبول کرتا ہے اور اپنے بیٹے میں قبول کر کے اپنی دینی طرف بٹھاتا ہے اور چونکہ سلیپ تمام بنی آدم کے اب انڈیویزولی جب بات کریں گے کسی بھی شخص کی بات کریں گے جسے خدا قبول کرتا ہے اور اپنے ساتھ بٹھاتا ہے جب سلیپ پر اس کے تمام گناہ جو ہے اس کے جو گناہ ہیں جس طرح اس کے گناہ اس شخص یسو مسیح جب اس نے آدم کی جگہ لی ہمارے باپ آدم کی تو تمام بنی آدم اس میں شامل ہے سو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھیں جہاں پہ جو گئتے ہیں اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے تو اس الہی محبت کو اس الہی تبادلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح یسو مسیح جو گناہ سے واقف نہیں گنے گار انسان کا گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا سیم مینر جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ تھا وہ گناہ سے واقف نہ تھا لیکن اس کے اکاؤنٹ میں اس منصف خدا نے تمام بنین و انسان کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اب میرے ساتھ رہیے گا جب پہلے آدم میں سے وہ پیدا ہوا تو پہلے آدم کے تمام گناہ اس کے اکاؤنٹ میں آگئے خود بخود آگئے نو چوائس کوئی چوائس نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا ماں کے پیٹ سے جب کوئی پیدا ہو رہا ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے گنہگار کا سٹیٹس نہیں لینا میں نے نافرمان کا نہیں لینا میں نے ابلیس کی فرزندیت کا نہیں لینا میں نے جہنم کے بشندے کا نو چوائس یہ اس سے ساتھ لے کے آنا پڑے گا اور اسے قبول کرنا ہوگا لیکن اگلی چوائس مجود ہے کہ یسو مسی منتظر ہے کہ اب تو مجھے اپنا نجات دہندہ قبول کر راستباز سے پیدا ہو تاکہ جس طرح تو پہلی پدائش پر تو نے ماں کے پیٹ میں کچھ بھی گناہ نہیں کیا لیکن اپنے باپ آدم اس کی اولاد ہونے کے سبب سے تو گنہگار پیدا ہوا اب میں تجھے چوائس دیتا ہوں کہ تو مجھ سے پیدا ہو تو مجھے اپنی روح میں قبول کر تاکہ تو روحانی طور پر پیدا ہو تیری روح میری روح کے وسیلہ سے پیدا ہو تو راستباز سے پیدا ہو جیسے اس وقت سارے گناہ اور موت تیرے اکاؤنٹ میں آئی آج میری راستبازی میری زندگی میری پاکیزگی تیرے اکاؤنٹ میں آ جائے اور پھر کیا ہوگا میری فطرت میرے ساتھ رہیے گا کلام میں لکھا ہے کہ بیٹے کا روح ایمان لانے والے کو کس کا روح ملتا ہے بیٹے کا روح ملتا ہے بیٹے کی صداقت ملتی ہے بیٹے کی راستبازی ملتی ہے تو جس نے نہیں لی جس نے آج تک جو اگر غافل ہے نہیں پائی اس سے درخواست ہے یہی نجات کا دن ہے یہی مقبولیت کی گھڑی ہے موز سے نکل کر زندگی میں داخل ہوں اور آج اس کی آواز سن کر دل کو سخت نہ کریں اسے اپنی زندگی میں لے لیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹ میں آج تک جو موت گناہ سرکشی نافرمانی ہے وہ مٹا دی جائے اور ہمیشہ کی زندگی پاکیزگی راستبازی جو یسو مسیح کی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے اور یہ منصف خدا خود ڈالے گا ساتھی ساتھ مانداروں کے لئے مجھ سے اور آپ سے یہ سوال ہے اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں قبول کرتے ہیں تو پھر گوھر کرنا ہوگا اپنی زندگی پہ بیٹے کا روح بیٹے کی فطرت بیٹا فرمبردار ہے باپ بیٹا ہر لمحے ہر گھڑی باپ کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی خوشی جو ہے قسم ہے ایک کی بات میں ہے کہ باپ میری مرضی میری خوشی باپ تیری مرضی پوری کرنے میں ہے مجھ سے اور آپ سے سوال ہے کب نجات پائی کب نئی پیدیش کا تجربہ پایا کب اس کی اس راستبازی کو قبول کیا اور آج کیا میں اپنے بزرگ دعوت کے ساتھ مل کر یہ کہہ سکتا ہوں اس نے مجھے اپنا نام بکشا اس کا نام کیا اس کا نام راستباز ہے اس کا نام کیا بیٹا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ جتنہوں نے قبول کیا انہیں میں نے فرزان دونے کا وہ میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا ہوں تو کیا باپ کی فرما برداری مجھ میں ظاہر ہوتی ہے کیا میں بتیروں کے لیے روشنی اور نور بن کر چمکتا ہوں کیا اس کی فطرت مجھ میں سے ظاہر ہو رہی ہے آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں جنہوں نے جو نجات سے غافل ہیں ان کے لئے درخواست اس دعا میں شامل ہوں بلکہ سبی ہم اس دعا میں منداروں کی دعا اس میں شامل ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں آئیں اپنی جب میں گناہ گار ہی تھا آپ نے مجھ سے محبت کی کہ اپنے بیٹے یسو کو جو گناہ سے واقف نہ تھا میرے گناہوں کے کفارے کے لئے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ دے میری موت وہ لے تاکہ کہ مجھ کی زندگی جی سکوں اس رکھے ثابت کر دیا کہ ہر ایمان لانے والے کو اسی طرح مردوں میں سے جلا کر اپنی دین ادھر بٹھانے کی قدرت رکھتے ہیں میں دل سے ایمان لاتا ہوں اور زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ یسو مسیح میرا خداوند ہے وہ میرا نجات دہندہ ہے اور رول قدس میرا دنیا کی خواہشات پر غالب آتا ہے اور جیتا ہے آپ کے جلال کے لئے اور میں بھی اسی گدرت کے وسیلہ سے آپ کی خوشنودی کے لئے جیتا ہوں یسو کے نام میں آمین